اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ خیریت سے ہی ہوں گے آج میں آپ کو کوئی کریماری بتانا چاہتی ہوں ایک نہیں بلکہ دو پہلی تو یہ ہے کہ آپ ایک جو ہے چار چیزیں دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ایسا دودھ ہے ایک چمچہ ون ٹیبل سپون آٹے کا ہاف ٹیبل سپون ایک چٹکے سے فلدی ہے اور ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم اس میں چینی ہے تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گے ٹیمارٹر اور چینی کو لیں اور اس کے بعد آپ اسے اپنے فیس پہ جتنا آپ یا ہاتھوں پہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو اس کو ساف کرنا چاہتے ہیں اسے آپ آپ اپنے رگڑیں ایسے آپ ملیں گے نا تو پھر آپ کے ہاتھ بہت آپ کے ایک ساف اور واضح فرق نظر آئے گا بہت اچھا اس سے بہت اچھی سکن بھی ہوتی ہے اور اس سے بہت کرمیوں میں تو یہ بہت اچھو ہوتے آئل بھی فیس سے ساف کر دیتا ہے بلکل اور اگر آپ دھوپ اغیر میں سے بھی کہیں آئے ہوتے ہیں تو رنگ بھی ساف کرتا ہے اور جو ہے بہت اچھا سیک ایفیکٹ دیتا ہے اور اس کو تھوڑی دیر آپ اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ گردن پہ سب جگہ رکڑتے رہیں تھوڑی دیر تک کم سے کم پانچ منٹ اور اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد آپ یا پھر آپ ایک تھوڑی سی حل لے رہے ہیں یہ ایک ساتھ گھنٹ یہ کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ الگ الگ اسے کر سکتے ہیں اور خاص کر یہ جو ایک چٹکی حلدی اور ہاف ٹیبل سپون آٹا ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر دودھ ہے اس کو مکس کریں یہ تھوڑا ہو ہو گیا لیکن آپ اسے بلکل تھوڑا سا ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بھی فیس پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ کہیں بھی آپ لگائیں نہانے سے تھوڑی دیر پہلے واشروب میں ہی اور اس کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ تک اچھے سنبھلیں اور پھر آپ نہا لیں پھر آپ جب اس کے بعد دیکھیں گے نا تو بہت اچھا آپ کو ایک فرق نظر آئے گا پھر آپ جب اگر آپ جس بشک آپ دپہر میں کریں رات میں کریں کسی بھی ٹائم کریں لیکن جب آپ سو کر اٹھیں گے دوسرے دن تو آپ کو ایک واضح سا فرق نظر آئے گا جو ہے وہ فرق اتنی جلدی تو سایسے پاتے میں اگر آپ کو دکھاؤں گی تو کریں گے کر کے اتنا نہیں پتا چلے گا لیکن ایک واضح فرق آپ کو پتا چلے گا اس وقت جب آپ خود اسے کریں گے اور دو تی تین کریں گے تو پھر آپ کا فیس آپ کے ہاتھ پیر سب بہت اچھے ہو جائیں گے دونوں کا ریزلٹ ایک ہی ہے آپ چاہے وہ والا پہلے والا کریں چاہے بعد والا کریں اور سب خوش رہیں آباد رہیں اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں